اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ملک سفیر اور آپ اس وقت موجود ہیں جی سفیر بائی چینل پر تو آج میں جناب موجود ہوں جی عراق میں اور عراق میں ہم جو انا ایک زیارت ہے جی جناب محمد امامزادے ہیں جی محمد بلد تو یہ شہر ہے جی بلد عزیز بلد شہر کا نام ہے جی اور امامزادے کا نام ہے جی محمد بلد تو اس شہر میں ہم گئے تھے جی وہاں زیارت کرنے کے لیے تو وہاں سے جو انا ہم واپس جا رہے ہیں یہ ہلا روڈ ہے اور القاسمیاں جہاں پہ امام موسحقہ عزیم علیہ السلام کے بیٹے جناب قاسم کا مزار ہے جی اس سیڑ پہ ہم جا رہے ہیں جی اور ہم ابھی جو انا بلد شہر سے نکلے ہیں جی اور میں آپ کو روڈ پہ یہ بیو دکھا رہا ہوں کہ اس روڈ کے اوپر جو انا کس طرح کے جو انا یہاں پہ روڈ ہے اور کس طرح کے یہاں جو انا گاؤں ہیں کس طرح کی یہاں پہ جو انا ٹریفک چلتی ہے تو وہ آپ کو دکھانے کے لیے جو انا میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے جی تو یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں تو شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ تو یہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں جی ہم موجود ہیں جی عزیز بلد شہر سے ہم نکلے ہیں جی اور ہم جا رہے ہیں جی الکاسویاں والی سیڈ پہ تو ہلا روڈ پہ جو انا ہم اس وقت موجود ہیں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی عراق میں اس وقت ہم موجود ہیں جی اور ہم آپ کو یہ وزٹ کروا رہے ہیں جی تو ابھی ابھی ہم جو انا صبح صبح کا ٹائم ہے اور ہم نکلے ہیں جی بلد شہر سے ہم صبح ہم پہنچے تھے بلت اور ابھی ایک گھنٹہ ہم نے وہاں پہ قیام کیا اور ایک گھنٹے کے بعد ہم وہاں سے نکل پڑے ہیں تو یہ میں آپ کو روڈ ویو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں جی کارن جا رہی ہیں تو آگے چھوٹے چھوٹے اس روڈ کے اوپر جو انا ویلیج بھی آئیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ بلکل سہم جو انا یہ علاقہ جو انا مجھے پاکستان کی طرح لگے ہیں جس طرح پاکستان میں سندھ والی سائٹ پہ جو انا اس طرح کے جو انا گاؤں ہوتے ہیں اور اس طرح کے روڈ سندھ والی سائٹ پہ ہوتے ہیں پاکستان میں تو اسی طرح کے جو انا اس روڈ پہ میں آپ کو گاؤں دکھاؤں گا جی تو ہم جا رہے ہیں جی اس وقت القاسمیہ امام زادہ قسم امام موسیقہ زمالیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کی مزار کی طرف تو یہ جو لوگ پیدل جا رہے ہیں یہ جناب امام زادہ محمد بلد کی مزار سے پیدل جو انا واپس القاسمیہ والی سائٹ پہ امام قاسم کے مزار پر جا رہے ہیں تو آگے آپ کو جو انا بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جو کہ پیدل جا رہے ہوں گے کچھ پیدل جو انا امام کے مزار کی طرف جا رہے ہوں گے واپس اور کچھ امام قاسم علیہ السلام کے مزار کی طرف جا رہے ہوں گے جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ پیدل جا رہے ہیں جی تو رستے میں جو ہے نا کچھ جو ہے نا ایک کیمپ بغیرہ لگے ہوئے ہیں لوگوں کے فری کھانے کے لیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رستے میں یہ گھر بھی ہیں تو کچھ کیمپ لگے ہوئے ہیں جی جن کو موقع بولتے ہیں یہ بھی گھر ہیں جی یہ گاؤں ہیں چھوٹے چھوٹے بھیلے جائیں جی تو یہ دیکھ آپ جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جس طرح پاکستان میں یہ ہوتا ہے جس اب یہ رکشے بغیرہ بھی اسی طرح کے چل رہے ہیں جی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ عورتیں جو ہے نا پیدل جا رہی ہیں اور یہ بھی گاؤں ہیں گھر ہیں یہاں پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو یہ بھی دیکھیں کچھ لوگوں کے لیے جو ہے نا جو پیدل جا رہے ہیں جو زیارت کر کے واپس جا رہے ہیں ان کے لیے یہ موقع لگائے گئے ہیں جی کھانے پینے کے لیے ان کے ریاحش کے لیے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ایک ٹرک جا رہا ہے اور ٹرک کے پیچھے جو انا ہم ہیں تو یہ تھوڑی سی لمبی میں نے ویڈیو بنائی ہے جی آپ کو دکھانے کے لیے یہ دیکھیں جی کچھ مارکیٹس بنی ہوئے ہیں جی ویلیج میں تو یہ دیکھیں جی یہ جا رہا ہے ٹرک اور اس کے پیچھے ہیں جی ابھی ہم جو ایک اس ٹرک کو کراس کریں گے جی یہ دیکھیں جی آگے کچھ جو انا لوگ یہ پیدل جا رہے ہیں جی تو عراق میں بھی جو انا اسی پاکستان کی طرح ہے جی سرانک کے جو انا عراق میں آئل جو انا بہت ہے ڈیزولپٹرول اور گیس کے جو انا زخیرے بہت ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے جو انا ترکی اتنی نہیں کی تو انہوں کا بھی یہی حال تھا کیونکہ اس پہلے صدام حسین نے یہاں جو انا حکومت کی اور وہ بھی بہت جو انا بڑا کرپٹ بندہ تھا اور اس کے بعد امریکہ نے حملہ کیا اور جس جس کو جس جس کی ہاتھ میں کچھ لگا تو اسی اسی بندے نے جو انا یہ ان ملکوں کو لوٹا ہے جس ملک میں آپ کو پتا ہے دبائی یا سعودی عرب جہیں ملکوں میں قطر جو پٹرول جو گیس نکل رہے تو وہ کتنے امیر ملک ہیں اس ملک سے بھی اسی طرح کے گیس کے زخیرے ہیں جی اور پٹرول ڈیزل بھی ہے لیکن وہ سب کچھ جو اس کا کنٹرول ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے تو وہ اسی وجہ سے جو انا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اتنی کوئی ترقی نہیں ہے کوئی اچھے خاص روڈ نہیں بنے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو ہم جا رہے ہیں جی روڈ کے اوپر تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جی عراق کے جو انا روڈ اور کچھ ویلیج جو رستے میں آتے ہیں تو اس وقت جو انا ہم اپنی بس میں موجود ہیں جی ہم نے بس بوک کی تھی ہم جو انا ٹوٹل پچپن لوگ ہیں جی جو عراق میں زیارات کرنے کے لیے آئے تھے تو جو انا اب یہ ہم یہاں سے آئے ہیں جی اور اب ہم جا رہے ہیں جی الکاسم والی سیڈ پہ وہاں سے ہوتا ہوئے پھر ہم نے سیدھا جو انا جانا ہے جی بارڈر کی طرف جو ایران اور عراق کا بارڈر ہے جی مہران بارڈر اس طرف ہم نے جانا ہے جی اور تو انشاءاللہ جو انا آج جو انا ہم شام کو تقریبا جو انا یہ رات کی کسی ٹائم بھی جو انا مہران بارڈر پہ پہنچ جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی جون جون آگے جا رہے ہیں گاڑیوں کا رکھ سے جو انا بڑھتا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ پیدل بھی جا رہے ہیں یہ دیکھیں کچھ علم اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں جی تو یہاں پہ جو انا میں مجھے تو ملوم نہیں تھا کہ یہاں پہ میں سمجھتا تھا کہ عراق میں جو انا یہاں پہ تقریباً پیسٹھ یا ستر پرسنٹ جو انا لوگ شیعہ مسلم ہیں اور تیس پرسنٹ جو انا سنی مسلم اور عیسائی اور دیگر مذہب کے لوگ جو انا عباد ہیں جی زیادہ تر جو انا لوگ شیعہ مسلم ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی روڈ کے اوپر ہم جا رہے ہیں بس میں ہم سفر کر رہے ہیں جی تو یہ ہمارا ٹرپ پاکستان سے ایران اور ایران سے ہوتے ہوئے عراق یہ ہمارا ٹرپ تھا جی ٹوٹل ایک مہینے کا جی تیس دن کا تو انشاءاللہ ہم اب بھی واپس ایران جائیں گے جی اور ایران میں جو انا جو زیادتے ہیں وہ بھی کریں گے اور پھر واپس پاکستان براستہ تختان بارڈر اور ایران کا میر جاوہ بارڈر اور یہ دیکھیں یہ بھی گار ہیں جی یہ رستے میں گھر بنے ہوئے ہیں جس طرح پاکستان میں ہوتے ہیں یہاں بھی جو انا وہی پاکستان والا سسٹم ہے ایران سے ہم گزرے ہیں جی ایران میں جو انا جو انا ایران نے جو انا بہت تقیقی ہے وہ ان کے روڈ بھی اچھے ہیں جی تو وہاں جو انا خوبصورتی بہت ہے یہ وہی سسٹم ہمیں جو انا پاکستان والا نظر آ رہا ہے تو میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میرے پاس جو انا میرے میں نے بہت ساری اور ویڈیو بنائی تھی جو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کرنی ہے تاکہ وہ بھی آپ دیکھ سکیں ایراک اور ایران کے بارے میں تو یہ دیکھیں جی ہم ابھی جا رہے ہیں جی روڈ کے اوپر اور یہ جو انا ہم آپ کو رستے میں یہ گھر دکھا رہے ہیں یہ مارکیٹس دکھا رہے ہیں جس طرح پاکستان میں ہوتی ہیں دکانیں وغیرہ بنی ہوئی کوئی اتنی ترقی اور صفائی سترائی کا نظام نہیں ہے اور یہ بھی یہاں بھی وہی کرپشن والا معاملہ ہے جی اس ملک میں بھی جس طرح پاکستان میں سیاستدان کرپشن کر کے لوٹ کے بھاگ جاتے ہیں تو پہلے تیس پہ انتیس سال جو انا صدام نے اس ملک کے ساتھ جو کیا پھر امریکہ نے حملہ کر دیا پھر دائش نے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی جس طرح یہ گھڑیاں جا رہی ہیں جی اور اس ٹرک کے پیچھے ہیں یہ ساتھ جو انا خجوروں کے درخت ہیں یہاں گھر ہیں جی آبادیاں ہیں جی یہاں پر لوگ آباد ہیں جی اور ہم جا رہے ہیں عالقاسمیاں والی سیڈ پر یہ دیکھیں جی یہاں جو انا یہ موقع لگے ہوئے جی لوگوں کے کھانے پینے کے لیے یہاں جو انا یہ جو روڈ جاتے ہیں جی زیارتوں والی سیڈ پر ان روڈوں کے اوپر جو انا بلکل آپ کو فری کھانا دیا جاتا ہے جی لوگوں نے موقع لگائے ہوئے ہوتے ہیں زائرین کے لیے تاکہ جس ٹیم بھی زائرین کو بھوک لگے یا پیاس لگے ان کو کھانا اور پانی وغیرہ مل سکے آپ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں آپ ان موقع میں جو انا رات سو بھی سکتے ہیں تو یہ جگہ جگہ پہ جو انا موقع لگے ہوئے ہیں اور سب سے بڑا موقع اور دسترخان جو انا یہاں عراق میں نجف سے کربلا نبے کلومیٹر بنتا ہے جی تو وہاں پہ نبے کلومیٹر جو انا دسترخان لگتا ہے اور نبے کلومیٹر لوگ نجف سے مولا علی کے روزے سے لوگ پیدل جاتے ہیں جی روزہ امام حسین تک جی تو وہ جتنا بھی سفر ہوتا ہے نبے کلومیٹر آپ پہ ریائش کر سکتے ہیں کھانا فری ہے جگہ جگہ پہ اور بہت کچھ جو انا آپ کو وہاں کھانے کے لیے ملتا ہے یہ دیکھیں جی یہ ایک چھوٹا سا کوئی سٹاپ آگیا ہے جی جہاں یہ گڑیوں کا رش زیادہ ہے اور گھر وغیرہ ساتھ ہیں دکانیں ہیں جی یہ دیکھیں جی بلکل وہی سسٹم جو انا جس طرح پاکستان میں یہ دکانیں وغیرہ بنائی ہوئی ہوتی ہیں اسی طرح مجھے تو نظر آ رہی ہیں اور روڈ بھی وہی سسٹم پاکستان والا مجھے نظر آ رہا ہے جی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اور جو ویڈیو میں نے بنائی ہے وہ بھی آپ تک پہنچ سکے جب میں اپلوڈ کروں تو یہ دیکھیں جی یہ کوئی سٹاپ آیا ہے کوئی جگہ ہے جی چھوٹا سا شہر جس طرح ہوتا ہے جی تو ہے تو گاؤں لیکن یہاں کوئی دکانیں اور عبادی وغیرہ زیادہ ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی یہ کتنی دکانیں اور ساتھ گا رہے ہیں جی کوئی عبادی ہے جی جگہ کا مجھے نام کنفرم نہیں ہے اس جگہ کا کیا نام ہے سٹاپ کا کیونکہ ہم دو جنہ بس میں جا رہے ہیں ہم نے یہاں رکنا نہیں ہے تو میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اگر آپ ایران اور ایران زیارت پر آنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں بتائیں تو آپ کو جو انہ سستے پیکج میں ہم جو انہ لے کر جائیں گے میرے گاؤں سے لوگ کا فنلے لے کر جاتے ہیں تو ان سے میں آپ کی بات کروا دوں گا اور یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں کسی بھی مذہب سے ہیں تو آپ یہاں آ سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو کھانا ریایسہ کچھ فری دیا جائے گا لیکن جو آپ کا ویزا اور ٹریول وغیرہ بغیرہ کا جو پیکج ہوگا وہ آپ سے پہلے فینل کر لیا جائے گا اور اتنے پیسے آپ کے ساتھ فینل کیے جائیں گے وہ ہی لیے جائیں گے اور کوئی اس کے علاوہ نہیں لیا جائیں گے اور سستے بلکل تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی موقع لگا ہوا ہے جی لوگ پیدل کچھ پاپس جا رہے ہیں کچھ کاسم والی سیڈ پہ جا رہے ہیں جی کچھ عزیز بلد جا رہے ہیں جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ سے کتنے جو ہے نہ گاؤں کے حساب سے یہ خوبصورت ہیں اور پاکستان کے ساتھ اس کو کمپیر کریں تو بلکل سیم پاکستان جس طرح سندھ میں یہ خجونوں کے درخت ہوتے ہیں بغات ہوتے ہیں اور یہ ایروڈ ہوتے ہیں اور جو دکانیں وغیرہ بنی ہیں بلکل سندھ والی مجھے فیلنگ آ رہی ہے جس طرح ہم سندھ جاتے ہیں تو اسی طرح یہ ہمیں